بسم اللہ الرحمن الرحیم گر جے برسے ہیں کپتان کا یہ کہنا تھا کہ ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو آپ نے ٹیم بھیجی تھی تو پھر گرفتار بھی کرتے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رانماؤں نے بھی یہ پیغامات دیئے کہ آپ میں ہمت ہے تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں دوسری جانب حکومت جو ہے اس نے ایک نیا نیا کیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کیس ایف آئی اے چلائے گا سائفر چوری کے معاملے پر کیس بنایا گیا اور ایف آئی اے کو اس کی تحقیقات سانپ دی گئی ہیں ایف کپتان نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹیکسلا میں جلسہ تھا اس میں خیطاب کرتے ہوئے سائفر چوری کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور گرفتاری کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے گرفتاری اور سائفر چوری کے حوالے سے کپتان کا کیا ہے بیک ٹو بیک ملاحظہ کیجئے دوسری دفعہ میرے گھر پولیس بیجی ہے بلکہ تیسری دفعہ امپورٹڈ حکومت سن لو بجائیے دھمکیاں دینے کے پکڑ کے جیل میں ڈالی دو تم جتنے مرضی لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے تمہارے پاس اتنے جیل نہیں قوم تیار ہے اور اس سے زیادہ قوم کا کپتان بھی تیار ہے جیل تو چھوٹی زی چیز ہے ہمارے لیے قوم کا کپتان اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی یہ بار بار کہیں کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم اس نے کہا یہ جھوٹ ہے مریم جو سچ نہیں بول سکتی آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا سب کے سامنے آ گیا کہ وہ واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے نیا ڈراما کیا ہے کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے مریم بی بی وہ سائفر نہیں گما آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے کیونکہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی لیکن اگر آپ اپنے فورن آفس سے پوچھے تو کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے چرمین عمران خان کی گفتگو کا اکچھے صاحب نے ملاحظہ کی ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے کمنٹ کیجئے گا آج کے جلسے کے اوپر کیا تحریک دم توڑ رہی ہے یا پھر ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم سیدیہ حبیب اللہ دیکھیں یا صاحب آج کے جلسے کے بعد تو بلکل دم توڑ رہی ہے سیاست حکومت کی دم توڑ رہی ہے سیاست پی ڈی ایم کی دم توڑ رہی ہے سیاست ان لوگوں کی جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوگی عمران خان جو گمراہی بھیلا رہے تھے اب لوگ جان چکے ہیں اب لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں آج عمران خان کا جلسہ اس میں جوش ولولا اس میں عوام کی تعداد ٹیکسلا کتنی بری عبادی ہے کیا ٹیکسلا میں اتنا بڑا جلسہ آج کی تاریخ سے پہلے ہوا کیا ٹیکسلا میں اس طرح لوگ کبھی کٹھے ہوئے کیا ٹیکسلا میں کبھی اتنے جشیلے کارکن آپ نے دیکھے کسی بھی سیسی جماعت کے تو یاسر ایک تو چیز بری کلیہ رہے تھے کہ اس وقت قوم چارج ہے عمران خان کے پیچھے کھری ہے اور حکومت کا حال پاکسن کرکٹ ٹیم کی آج کے میچ کی فیلڈنگ آج کے بولرز کی بولنگ کی جیسے ہی ہو رہا ہے یعنی فیلڈنگ میں جس طرح کیچ چھوٹتے ہیں فیس فیلڈنگ ہوئی ہے اسی طرح حکومت سے بھی ہر روز مس فیلڈنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کیچ حکومت ایک اچھا بول کھلا کے بھی خود بھی کیچ ہو رہ دیتے ہیں یعنی ایک دن کوشش کرتی ہے اور دوسرے دن اس کے الٹا ہر چیز اس کے اوپر چلے جاتی ہے اور کپتان ان کو چھکے پہ چھکا مار رہا ہے یہ انہیں گرفتار کرنے جاتے ہیں کپتان ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا آؤ گرفتار کرو ان کے سانسیدہ ٹی وی چینل باگ کم بعد میں معذرت بھی چلاتے ہیں دیکھا نا اپنے رات کو تو مجھے ایک بات بتائیں کپتان کی گرفتاری کرنی اگر آپ نے دیکھا اس میں گرفتاری نہیں ہو سکی اب آپ نے ایک ایف ای ای کی ٹیم بنا دی ساتھ دیگر اداروں کو ڈال دیا جنب سائفر چوری ہو گیا بھئی کہاں سے چوری ہوا کیا وہ ماجے چنے والے کی دکان پر بڑا تھا کیا وہ شیدہ پستول کے پاس بڑا تھا کس کے پاس بڑا تھا بھئی وہ وزیر اعظم ہاؤس پر بڑا تھا دو میٹنگیں ہو چکی ہیں ہر چیز ہو چکی ہے آپ کو پتے ہی نہیں جب آپ چارج لیتے ہیں جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس آتے ہیں جو چیزیں آتی ہیں جو آپ وہاں چیک کرتے ہیں جو سارا کچھ آپ کو اس طرح بتاتا ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا اس وقت آپ کو نہیں بتا ہوتا ایک سائفر جس کی بنیاد پر عمران خان کمپین کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان سب کچھ کر رہے ہیں آپ نے اس کو چیک ہی نہیں کیا اگر چیک کیا ہے تو پھر وہاں پہ نہیں تھا اس وقت شور کیوں مچا اس وقت شور کیوں نہیں مچا یاسر اس وقت کیوں نہیں کہا گیا آخر کار یہ سارا کچھ مریم صاحبہ کے موں سے ہی کیوں کہلوایا گیا آخر کار یہ کیا اصل معاملہ ہے اس کے پیچھے آپ کو مقاصد کیا لگتے ہیں مقاصد بڑے کلیر سے مقاصد ہے مقاصد کیا ہونے وہ چاہتے ہیں عمران خان کو اگر یہی بات رانہ سناؤلہ کرتا ہے تو پھر کچھ اور ہو سکتی دیکھیں پہلی بات تو یہ یہ بات اس وقت کی جاتی جس وقت پہلی میٹنگ حکومت میں آنے کے بعد سائیفر کے معاملے پہ کی گئی تھی یاد ہے آپ کو نا اس کے بعد دوسری میٹنگ کی گئی تھی اس وقت کیوں نہیں کہا گیا یہ سارا کچھ آرڈیو لیکس کے آنے کے بعد فلاں 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 ہونے کے بعد اچانک سے پتہ چلا جی جناب وہ سائیفر ہی وہاں سے غائب ہو گیا چوری ہو گیا جی یہ کپتان ساتھ لے گئے ہیں پھر یہ کہا گیا ریٹ ماریں کپتان کے بنی گالا سے نکل آئے گا خواب آئی ہے مخبر موجود ہے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا آتا جیسے نہیں یقین ہے کہ وہاں پہ ہے یہ سب ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ ایک ٹیم جائے گی وہاں پہ رکھ کے پکر لے گی یہ فلاں ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا اب حالات چینج ہو چکے ہیں قوم جان چکی ہے کس کو آپ بے واقع پرائیں گے کس کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیلیں گے کس کو آپ یہ سب کچھ دکھائیں گے ایسا نہیں ہے یسر آپ غور کریں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کیا اس کے بعد میٹنگ نہیں ہوئی امران حان کے اقتدار کے ہاتھ میں کے بعد جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے آپ نے پہلے دو ہزار بوتریں ڈال دیں کہ جب آپ دو ہزار بوتریں لے گئے ہیں پانی کی صدقے جامعہ میں دڑتے ہیں شکرہ دو ارب روپیہ نہیں لے گئے دو کھرب روپیہ نہیں لے گئے کوئی چھوٹ چیز نہیں لے گئی پانی کی بوتریں آپ نے لگا دیا اس پر وہ دو ہزار پانی کی بوتریں کائے کار کے اندر آ سکتی ہیں وہ تو ٹرک میں جائیں گی نا یسر کیا وہاں پہ ٹرک تھا جس وقت وہاں سے کے وہ کیمنی کی فٹیج موجود ہے ہر چیز موجود ہے دیکھ لیں یار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں عوام کو دیکھیں کپتان بلکل تیار بیٹھ کے ہے لانگ مارچ کا فیصلہ پکا گرفتاریاں ہوں گی تو جیلیں بڑ جائیں گی تھانے بڑ جائیں گے کم بڑ جائیں گی حوالاتیں جیلیں کم بڑ جائیں گی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں کوشش تو کریں گے نا یہ تو آپ کا کیا خیال یہ یہ کوشش نہیں کریں گے یہ ایک سو فیصد کوشش کریں گے نہیں اب کی بار آپ گرفتاریاں کن کی دیکھ رہے ہیں پہلی بار تو سیکنڈ لیڈرشپ تھی دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے جو میرے پاس اطلاع ہے اور یہ بڑی مصدقہ اطلاع ہے اطلاع یہ ہے کہ ہر صورت میں جو نمبر ون ان کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں یعنی حسد عمر صاحب حسد عمر صاحب فواج چودلیس صاحب ہو گئے مراد سعید ہو گئے اس کے بعد فرخ حبیب ہو گئے یا اپنا ہو گیا فتک صاحب بھی ہو گئے شاہ محمود قریشی ہو گئے اور سپیکر صاحب سپیکر قومی اسمبلی اس کے بعد گنڈا پور ہو گئے یعنی ہر محمد زیادی بات ہوا کیا ہے جس سے انہوں نے آٹھ یا نو یا گیارہ حلقے چوائز کی ہیں کہ ان حلقوں کی چوائز کریں کہ آپ الیکشن لڑیں وہ بیسیکلی یہی سمجھ لیں کہ انہیں شخصیات کی چوائز کی گئی ہے اسی طرح انہیں شخصیات کی چوائز کی گئی ہے بھئی آج کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے آپ کی تمام تر کمپین آپ کے تمام تر موقف آپ کی تمام تر خدایت کے بعد پروگرامز کے باوجود بھی لوگ کھرے ہیں کپتان کے ساتھ بلکل کھرے ہیں کوئی کسی کو کنویس نہیں دے رہا لوگ خود چل کے آ رہے ہیں بلکہ میں نے آج کے جلسے کے والے سے ایک چیکس کو وہاں پہ اپنے دوست کو فون کیا میں کہا رہا تھا مجھے جینورن ریپورٹ دو اس نے بتا کیا کیا اس نے کہا ایک امہ اچھی خاصی عمر کی ہاتھ میں اس کے شاپر اس میں روٹی بھی تھی پانی بھی تھی پانی بھی تھا تو میں نے اس سے پوچھا امہ جی کدھر آئی ہیں اور کس کے ساتھ آئی ہیں کس ایم پی اے نہیں ہے ایم اینے آپ کو لے کے ہیں اس نے کہا نہ میں کسی ایم پی کے ساتھ آئی ہوں نہ ایم اینے کے ساتھ آئی ہوں میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا مجھے جلسے میں لے جانا اس نے کہا گرمی بری ہے ممہ آپ کو لے کے نہیں جانا یہاں پہ تو آپ اپنے ارکان اسمبلی کو ڈیوٹی لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے پانچ سو بندے لانے ایک شخص کھا رہا ہوتا ہے حاضری لکھا رہا ہوتا ہے پانچ سو آگے جی فلان فلان کے تین سو آگے جی فلان فلان کے دو سو آگے جی فلان فلان کے سو آگے فلان فلان کے یہ آپ سارے کارے ہوتے ہیں تو یہ ایسا رب حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں کل کا دن جو ہے نا کل کا دن یہ بر اہم ہے بر اہم دن ہے کل کا کل کے دن پہ کئی لوگوں کو کئی امیدیں کئی آسے کئی چیزیں ہیں کل ایک دفعہ پھر عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی خبر لیں مجھ سے کل کے دن ایک دفعہ پھر عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی وہ کیسے وہ ایسے کہ جب وہ گھر سے نکلیں گے راستے میں سیکیورٹی سخت کی جائے گی چانمت کیسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ خوف کی فضا پیدا ہو چونکہ انہیں بتا ہے کل عدالت میں جانے ہی جانا ہے عدالت میں کل تو ہین عدالت کے معاملے میں کل فیصلہ بھی کچھ ہونا ہے یہاں تو عمران خان صاحب بڑی ہو جائیں گے تو یہاں پھر فرد جرم کی طرف جائیں گے یہی ہوگا نا تو یہاں پھر ہوگا کہ تھوڑا ٹائم اور مل جائے گا دوبارہ کوئی جواب اگر یہ دیکھنا چاہیں گے جو بھی ہوگا لیکن حکومت کی حقل حلقے جو ہیں وہ تو اس کوشش میں لگے ہیں کہ کل فرد جرم آئیت ہوئی جائیں اب بھی ان حالات میں بھی جب انہیں پتا ہے کہ کپتان جو ہے وہ بہت آگے جا کے کھیل رہا ہے کپتان اس جج کے پاس بھی جلا گیا جس کے حوالے سے لگا محترمہ کے پاس اس کے پاس عدالت کے اندر بھی لکھے دے دیا اور ہر چیز کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں میں نے کسی نمبر ون لیڈر کو آج سے پہلے حصہ کرتا نہیں دیکھا اور یہ مثال قائم ہوگی آگے لوگوں کو اس مثال بھی عمل کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی امیدیں آسیں خواہشیں ہیں جو کل دم توڑ جائیں گی دیکھیں کہ دو چیزیں زیر میں رکھئے گا آپ کپتان کو کیا کر سکتے ہیں گرفتار اس نے کہا مجھے گرفتار کرو میں گرفتاری کے لیے تیار ہو دوسرا جان سے مار سکتے ہیں وہ کہتا ہمیں جان دینے کے لیے تیار ہو کیا ہمارا ملک اس چیز کے متحمل ہو سکتا ہے سوچنے والی بات یہ ہے یا سر کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم گرفتاریاں یا سزائیں یا آپ کیورٹ کام کر سکیں بہت سارے لوگ رائے یہ رکھتے ہیں کہ تین اکتوبر کا دن جو ہے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر دے گا آپ کیسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں صبح کا دن تو دیکھیں یہ کیسی ہو سکتی ہے اس کا امپیکٹ کیسے ہو سکتا ہے کل کا دن ہر صورت میں وہ ایک شیر ہے نا شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں خاروں تو پیا تیری عمران خان کو معافی ملے یا فرد جنم ہو کل کا دن عمران خان کا کل کے دن کے بعد ہر دن عمران خان کا لے چلیں میں آپ کو یہ بری خبر دے دیتا ہوں کل کے دن کے بعد ہر دن جو ہے وہ عمران خان کا ہے آپ دیکھ لیجئے گا میں کوئی نجومی نہیں یا وہ نہیں کر لیکن مجھے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ آپ سے بات کر رہا حکومت تور اپوزیشن کے مابین کوئی مفاہمت کا راستہ دور دور تک نہیں کسی سہولتکار کی وجہ سے ضرورت ہی نہیں کسی کی طرف سے کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہو میں کہنا ہوں کچھ میں نہیں اب ایک چیز ضرور ہے ایک چیز ضرور ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کسی جگہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اس لڑائی میں نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اس لڑائی میں نہیں ہوں گے جو جیتا وہ اس کندر لیول پلائنگ فیلڈ ہو چکی ہے میلک اور میری اطلاع کے مطابق کافی حد تک اگر ہو چکی ہے تو جو حکومت میں ہوں تو سٹرانگ تو وہی ہوتے ہیں سر بھئی بات یہ ہے حکومت ہے موجود تو ہے گورننس ایک الگ چیز ہے سر نشستیں تو ان کے پاس موجود ہیں اقتدار ان کے پاس موجود ہے طاقت تو ان کے پاس موجود ہے گورننس ایک الگ اشو ہو سکتا ہے اقتدار اس وقت پاکستان میں زیادہ عمران خان کے پاس ہے ایک مرکز میں آپ ہیں صوبوں میں دیکھیں نا کیا صورتی آیا اقتدار کے اگر آپ نے بات کرنی ہے پھر وہ دیکھیں اٹھار بھی ترمین کے پاس دیکھیں کس کے پاس کتنے اختیارات ہیں آپ اس کے علاوہ اس موقع کی نزاکت اور حالات کو دیکھیں کس کے پاس کیا ہے جن کے پاس جو لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں جن کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں ہاریں گے تو وہ دیڑڈڑ دو دو گھنٹی کی پریس کانفرنس کے اندر صرف اور صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب اسی موضوع پر رکھیں اشو کل کوئی اشو نہیں تھا سلاب سے کو مر رہا ہے جی رہا ہے کل کوئی اشو نہیں تھا کو بھوک سے مر رہا ہے جی رہا ہے کل کوئی اشو نہیں تھا کہ مولک کے اندر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کل سے پاکستان کی سیاست کے اندر انقلابی تبدیلیاں شروع ہو جائے گی اور یہ انقلابی تبدیلیاں اتنی خوفناک ہوں گی اور یہ ایک ایسا سلاب ہوگا سیاست کا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سیاست کے اندر کل سے ایک ایسا توفانی سراب شروع ہوگا جو بہت سے لوگوں کو بہا کے لے جائے گا چاہے اپوزیشن ہو چاہے اقتدار ہو چاہے اقتدار کے اندر ہو چاہے اقتدار کے باہر ہو بچیں گے وہی جن کے پاس مضبوط کروں گے یعنی جن کے ساتھ لوگوں کی عوام کی تعداد ہوگی جن کے رابطے عوام کے ساتھ مضبوط ہوں گے جو عوام کو لے کر نکل سکیں گے ان حالات میں جب یہ نظر آ رہا ہو کہ جناب حکومت میں موجود تمام لوگوں کو رلیف مل گیا ہے وہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں پھر بھی آپ ہی کے جلسے برے ہو پھر بھی آپ ہی کے جلسوں میں رونک ہو پھر بھی آپ ہی کے جلسوں میں لوگ آئیں پھر بھی آپ ہی کے جلسوں میں آگے لوگ نارے بازی بھی کریں اور گرستاریاں ہر چیز کے لئے تیار ہو تو یاسر پھر مجھے بتائیں نا یہ اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے یاسر حالات جو میں آپ کو برا کلیر اور صاحب بتا دوں پاکستان کی سیاست میں اب کوئی یہ شخص کہے کہ عمران خان کو آؤٹ کر دیں گے تو ممکن نہیں آپ کوئی شخص یہ بات کہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف ختم ہو جائے گی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان ہر صورت میں کل سے عمران خان کا دن شروع ہو رہا ہے دیکھ لیے پی ڈی ایم نے کوئی میٹنگ کی ہے جی بالکل میٹنگ کی ہے کیا فیصلہ کی ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں فیصلہ ہی ہوئا ہے آرٹیکل سکس نہ لگا ہے میٹنگ ہوئی یا ٹیلی فونک رابطہ ہوئی ٹیلی فونک میٹنگ ایک کی چیز ہے نا اس پہ کہا گیا کہ آرٹیکل سکس کا جو ہم ویلہ بچا رہے ہیں یہ ہمارے گلے بڑ جائے گا میری اطلاع تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل سکس کی طرف نہ جائیں یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں ہمارے گریبان تک پہنچ جائے گا اور پھر اس کے بعد کون کس کو کس طرح بچائے گا یہ ممکن نہیں ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے اور میرے پاس اطلاع یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے جگہ پر بیٹھ کے بہت سے فیصلے کر چکے ہیں اور آپ ذہن میں رکھئے گا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا یہ لپٹتی ہوئی جبہوری ہے جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے حکومت کے اندر سے بھی لوگوں کس بات کا بھی علم ہے کہ اگر یہ کوشش ناکام ہو گئی وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ کس دھڑے کے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہے جو باکستان میں اپوزیشن یا حکومت دونوں صورتوں میں رہنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جمہوریت رہے جو چاہتے ہیں ملک کے اندر استحکام رہے جمہوری استحکام رہے کچھ لوگ ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر تمام لوگ کی غلطوں کچھ غلط ہوتے ہیں کچھ صحیح ہوتے ہیں اسی طرح چلتا یہ اثر لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کل کا دن پاکستان کی سیاست میں تبدیلیوں کا دن ہوگا کیا حکومتی پالیسیز پہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں متفق ہیں بلکل مطمئن نہیں ہیں نہ متفق ہیں نہ مطمئن ہیں یہ آپ کو بلکل درست کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لی جائے گا نا دو چار دن گزر لینے دیں کن پالیسیز سے زیادہ اختلاف ہے وہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیں عوام کو ریلیف دیں ہمیں الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو ہمیں عوام کو ریلیف دیں نہ ہوگا ابھی تک پیٹرول کی جو قیمت کم ہوئی ہے اس کے علاوہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور یہ بھی ریلیف عوام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اس ریلیف سے عوام کو ابھی تک عام شخص کو وہ فائدہ نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا کیا ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہوئے نہیں ہوئے کیا سبزی سستی ہوئی نہیں ہوئی کیا عام آدمی کو جو کھانے کو دال ملتی تھی سستی ہوئی نہیں ہوئی کیا عام آدمی کو ملنے کو کھانے کو جو روٹی یا گندہ ملتی تھی سستی ہوئی نہیں ہوئی آج روٹی کی قیمت بار گئی آج دہین کی قیمت بار گئی آج دودھ کی قیمت بار گئی آج گوشت کی قیمت بار گئی آج ہاں چیز کی قیمت بار گئی کہ جو انسان عام انسان کھاتا ہے تو پھر کیوں لوگ کرے گئے فارمر موپمنٹ کے اوپر حکومت میں جو موجود جماعتیں ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ یہ رکھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے سب سے بڑی زیادتی کی ہے پی بس پارٹی مغمر سٹینڈ لے گئی ہے میری اطلاع تو یہ ہے کہ ایم کی ام بھی سٹینڈ لے گئی ہے میری اطلاع تو یہ ہے کہ اس معاملے پہ بقیدہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے تھا آپ کو فوری طور پر ان کا مطالبہ جتنے ہو سکتے تھے کم از کم اتنے مان لینے چاہیے تھے لیکن صورتحالی ہے کہ اب زد بن گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تحریک انصاف اور چودی پرویسلہ انہیں بیچا ہے اور جب کہ وہ خدا ہیں وہاں پہ اس کے بعد ان کے ساتھ جو بات کی گئی جو ان کو دمکیاں دی گئی اور اس کے بعد پورے پاکستان میں اعلان ہوا آپ کو بتائیں کسانوں نے تو اعلان کر دیا یا وہ کسی اور کو ووڑ دیں گے مسلم لیگ نون کو ووڑ نہیں دیں گے اور کتنے فیصد آپ کی یہ آبادی ہے یہ کتنے فیصد یہ لوگ ہیں یہ سوچ نہیں سکتے یہ نقصان رہیں گے مجھے نہیں سمجھاتے کہ یہ کون ان کو سیاسی پٹی پر ہارا ہے جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ صرف کپتان کو ہو رہا ہے کالیے کوشش کریں گے کسانوں سے مذاکرات کی ان کے مذاکرات پورے کرنے کی کیا مذاکرات پورے کرنے کچھ چیزیں پورے کرنے کی کوشش کریں گے کیا انہیں لالی پاپ دیں گے اور اگر انہوں نے ان پر لاتھی چارچ کیا اگر انہوں نے ان پر چھائی ارادہ لگتا ہے ان کا ارادہ لگتا ہے حکومت کا بالکل ارادہ ہے مسلم لیگ نون کا ارادہ ہے بھی بس پارٹی رکاوٹ ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر شاید عمران خان کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت پیش لائیں پھر یہ اپنے وزن سے خود ہی نیچے گر جائیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پھر اپنے وزن سے خود ہی نیچے گر جائیں گے یہ کاغذ پہ لکھ 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 ان کے مطالبات نہ مانے تو پھر ان کو ماننے والے ان کو چھوڑ دیں گے ان کو ماننے والے ان کو چھوڑ دیں گے حکومت کے اندر درارے پڑ جائیں گی اور حکومت کے بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے جگہوں پر جانا شروع ہو جائیں گے یہ آپ کو مصدقہ کہہ رہا ہوں مصدقہ یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ کل کے بعد دیکھنا شروع کر دیجئے کسانوں کے مطالبات اگر نہ مانے گئے تو حکومت کے گلے کی ہڈی بنجار ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے ناظرین اسی ایشہ پہ مزید بھی بات کریں گے سیاسی منظرنامے پہ مفصل گفتگو کی جائے گی لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین وفاقی حکومت کے اقدامات دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں پریس کانفرسز دیکھیں تو اس سے یہی تاثر دیکھنے کے ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد گہرہ تنگ کیا جائے گا اب جو نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو نئی کمیٹیز تشکیل دی جا رہی ہیں ایف آئی ایک کو کیس ریفر کیے جا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان کو ایک اور کیس کے اندر جکڑنے کی کوشش کی جائے گی وہ کس حد تک باہر نکلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان کون سا موجود ہے اور پلان کتنے موجود ہیں ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے لانگ مارچ کا اگر اشارہ دیا جاتا ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر لانگ مارچ کی کال دی جائے گی یا پھر شہر شہر پی اجام ہڑتال کی کال بھی دی جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے پلان پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سبائی وزیر پنجاب مواصلات و تعمیرات علی افضل صاحی صاحب نے علی افضل صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے علی افضل صاحب اگر آج ٹیکسلا کا جلسہ دیکھیں عوامی جو حمایت ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ایک موقع پہ آکے یہ لگا تھا کہ جب حکومت یہ دعوے کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک دم توڑی ہے وہاں پر بھی ایسا کوئی تاثر دیکھنے کو نہیں ملتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا دیکھیں دی یاسس صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریلر ہم اس کا دیکھ چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو جب یہ خان صاحب سے منڈیٹ چھینہ گیا اور چور راستے سے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا تو عوام نے کس طریقے سے ریائکٹ کیا اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ریائکٹ کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئے ریائکٹ کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام عوام کس طریقے سے ریائکٹ کرے گی یہ جس طرح سے کل وارنٹ نکالے گئے خان صاحب کے اور آپ نے دیکھا کہ یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ نائنٹیز کا پاکستان نہیں ہے ایٹیز کا پاکستان نہیں ہے ابھی یہ خان صاحب کے کال بھی نہیں دی گئی اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں صرف پی ٹی آئے کے کارکن نہیں نکلے خان صاحب کے دفاع کے لیے اور بنی گالا پہنچے ہیں جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حکومت کی ٹانگیں کامپی اور پھر یہ واپس ریٹریئٹ کیا انہوں نے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوامی رائے ہے عوامی تاثر ہے اور عوام کا پریشر ہے جس کو یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے یہ وارٹر ٹیسٹ کریں اور یہ انہوں نے دیکھ لیا دو تین دفعہ اس طرح کی حرکت کی کہ عوام جو ہے وہ جاگ چکے ہیں وہ غافل نہیں ہیں اور وہ بہت ویجلنٹ ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی اگر اٹیمٹ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھرپور قسم کی عوام کی طرف سے ریزیسٹنس نظر آئے گی اور جو الیکشنز ہیں جو فریش الیکشنز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ پوری فلم نظر آئے گی جو ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں دیکھا تھا اچھا علی بھائی مجھے یہ تو بتا دیں کہ خان صاحب نے آج جلسے میں کہا گرفتاریاں ہوں مننے کے لئے تیار ہوں ہر چیز کے لئے میں تیار ہوں تو کیا اب آپ کا لانگ مارچ فائنل ہے یا ابھی اس پہ سوچ بچار جاری ہے ران صاحب دیکھیں بلکل ہم تو جو بھی ڈیموکریٹک طریقے ہیں احتجاج کے پورم نے احتجاج کے وہ ہم سارے ایکسرسائز کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور اس پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں خان صاحب انشاءاللہ جب کال دیں گے سارے کارڈز تو نہیں ہم شو کر سکتے لیکن ریسٹ شوڑ خان صاحب کی آواز پہ انشاءاللہ پورا پاکستان لبائی کہے گا اور اس حکومت کو ہم سرپرائز دیں گے اور جس طرح سے یہ سرپرائز جو ہے کتنے ماہ مال ملے گا تھگی ہے علی بھائی تھگی ہے قوم ساری سرپرائز سرپرائز سنتے سنتے کب ملے گا سرپرائز رانہ صاحب قوم تھکی نہیں ہے قوم تیار ہے اور جس طرح سے خان صاحب نہیں تھکتے میں سمجھتا ہوں اب الحمدللہ پوری پاکستانی قوم نہیں تھکتی آپ دیکھتے ہیں کہ دو گھنٹے کی کال پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں لوگوں کو آپ کال نہ بھی دیں تب بھی وہ اکٹھے ہو رہے ہیں فواد حسین چادری صاحب نے تین دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اب لوگ کسی حد تک فرسٹریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں ہم نے پلاننگ کر لی ہے لانگ مارچ کی کال دیں گے جلدی دیں گے اور لانگ مارچ کا وقت آن پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا کب اکٹوبر کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے نہیں میں ٹائم لائن نہیں دوں گا اگن جیسے یہ تو پارٹی ہیڈ کا پراؤگٹیو ہے اور بالکل یہ کچھ باتیں پارٹی کے اندر رہنی چاہیے بھٹ یہ جلدی آئے گا اب مزید انتظار نہیں کروایا جائے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کسان بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کا آج کسانوں کا کیا حال کیا گیا ہے کس طرح سے کسان احتجاج کر رہے ہیں کس طرح ظلم کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بجلی کی قیمتیں کسانوں کے لیے ڈبل کر دی ہیں جب انپوٹ کاسٹ آپ اتنی زیادہ کر دیں گے تو خان یہ جتنے ہمارے بچارے کسان ہیں یہ کیا کریں گے اور کیسے یہ اپنی جو انپوٹ کاسٹ ہے اس کو میٹ کر سکیں گے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ ہمارے مجاہد ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اگر ہم کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے یہ جناس نہیں ہوگائیں گے تو اس کے بڑے سویر ریپرکشنز ہیں سو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی کونی کیا کل خان صاحب جو آپ کسانوں کو مزہوروں کے ساتھ کل خان صاحب کسانوں کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں اران صاحب ہم تو میں نے جیسا کہ کہا میرا اپنا تعلق ایک ذریعی گھرانے سے ہے کسان بہت پریشان ہے اور ہم ساروں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ خان صاحب جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے صرف کسانوں کا استحصال نہیں ہوا ابھی آپ دیکھیں گے فیصاباد میں لمے بند ہونے جا رہی ہیں فیصاباد میں جو مزدور ہیں وہ بھی اتجاج کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں باقی بچا میں نے افضل بھائی علی افضل صاحب جو میں نے چیز پوچھی ہے اس کا تھا تھوڑا سا جواب دے دیں کیا خان صاحب اپنی ہائی کورٹ سے واپسی بار کسانوں کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں خان صاحب بلکل کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں حد تل امکان کوشش یہ ہے کہ ہم اس اشیو کو پولٹسائز نہ کریں ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں جو بھی بہتر طریقہ ہوگا جس سے ہم کسانوں کے مسائل حل کر سکیں ہم نے صرف خان صاحب نے فوٹو شوٹ کے لیے یہ عدوائیز نہیں جانا ہم تو ان کی ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے تو اس سے بڑی بات کر دی کہ جو کسانوں کا مطالبہ ہے وہ بلکل جائز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا راز اس میں پنہ ہے کہ کسان کو تو ریلیف دیں کسان کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں کسان کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا یہ یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کسانوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ آج جس میں سمجھتا ہوں آزمائش کی گھڑی سے وہ گزر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا ٹائم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کی جو تحریک اسے پولٹیسائز نہیں کرنا سائے یا دیگر اجناس کی قیمتیں ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو صوبائی حکومت کی ثواب دید ہے لیکن وہ اگر اسلام آباد میں پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اس تاثر کو کس طریقے سے رد کریں گے دیکھیں یاسر صاحب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت تیرہ روپے سے چوبیس روپے گئی ہے سو اگر رفلی دیکھا جائے تو it is an increase of around 90% سو almost ڈبل کی ہے انہوں نے قیمت اگر خات کی قیمتیں دیکھی جائیں تو وہ تو دس سے پندرہ فیصد بڑی ہیں اس کے اگینس جو ہم نے جناس کی قیمت ہے وہ بھی زیادہ مقرر کی ہے مثلا اگر گندم کو دیکھ لیا جائے تو پنجاب نے تین ہزار اس کا ریٹ مقرر کی ہے سو یہ سارے کسان دوست اقدام ہیں جو پنجاب حکومت اٹھا رہی ہے اور کسانوں کو facilitate کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مجھے بتائیں کل کا دن پاکستان کی سیاست میں براہم دن گنا جا رہا ہے کہ تین اکتوبر ہے خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور دائرکہ انصاف کو بھی بری امیدیں لگی ہیں اور حکومت کو بھی بری امیدیں دونوں طرف امیدوں کے پہاڑ جو ہیں وہ کھڑے ہیں آپ ایک وکیل بھی ہیں لائر بھی ہیں قانوندان بھی ہیں آپ کی نظر میں کل کیا فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے دیکھیں جی معاملہ کیونکہ سب جیوڈس ہے تو اس پر میں متوقع کہا ہے میں نے متوقع کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ فائنل رائے دے دیں متوقع قانون کی نظر سے بلکل یہ میں نے دیکھا یہ سارے جی قانون کی نظر میں یہ جو سارے کیسز ہیں یہ بلکل کمزور کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہیں اور اسی لیے یہ تاثر جو ہے یہ لیگل کیومنیٹی کا لیگل فیٹرنیٹی کا بھی ہے اور عام پاکستانیوں کا بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے اگینس وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سو کسی قسم کا کوئی عدالت سے اور عدالتی فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے علی صاحب وفاقی حکومت کی یہ کوشش ہے حد تل امکان کوشش ہے کہ خان صاحب کو ناہل کروا کے پھر نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا ایسی صورت میں قدم کیا ہوگا انتخابات کا بوائیکارٹ یا انتخابات میں خان صاحب کے بغیر جائیں گے یا پھر عدالتوں کا رخ کیا جائے گا یا صاحب یہ جو سارے آپ نے سٹیپس کے یا آپشنز کے یہ سائملٹینیسٹی بھی ایکسسائز کیے جا سکتے ہیں بٹ میں یہ باور کروانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی ذات کی پلاننگ ہے سو یہ سازشیں تو کافی دیر سے جاری ہو ساری ہیں لیکن یہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے جتنا خان صاحب کو سنپ کرنے کی کوشش کی کارنر کرنے کی کوشش کی یہ ساری جو ان کی کوششیں اور سازشیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹف ثابت ہوئی سو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کا خواب چھوڑ دیں اس پہ عوام جو ہے وہ ریاکٹ کریں گے بھرپور انداز سے اور یہ جو جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ بائی الیکشنز میں تو آپ نے ٹریلر دیکھا اس کے بعد ان لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا لوگ بہت پوزیسے ہیں خان صاحب کے بارے میں اور خان صاحب اچھا علیہ افضل صاحب کاؤنٹر پاکستانوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جانے کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کا طالبات منظور اگر وہاں اس طرح میں ان پر تشدد شروع ہو جاتا ہے شیلنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو کیا تحریک انصاب پھر بھی اپنی حمایت سر بیانت تک رکھے گی یا تحریک انصاب بھی بھر کھل کر سامنے آ جائے گی ہاں نہیں نہیں ران صاحب دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے اور یہ یہاں پہ کسی جگہ پہ تو ہم نے ریڈ لائن ڈراؤ کرنی ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئے تو خود وکتم ہے اور اس کے اگینس وکتمائزیشن کی گئی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیشیس رجیم ہے جس طرح سے کسانوں کو دھمکیاں دی جاری ہیں یہ بہت انفرچنیٹ بات ہے سو بلکل ہم کسانوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو پھر بلکل ہم کھل کے سامنے آئیں گے کیونکہ ہم اپنے کسان بھائیوں کا تحفظ کریں گے ہم پاکستان کی اگریکلچرل ایکانومی جو ہے وہ کولیپس نہیں ہونے دیں گے سو اگر انہوں نے کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گرفتاریاں کی تو بلکل ہم عدالتوں میں جائیں گے اور کسانوں کو ہر ممکن صرف عدالتوں میں جائیں گے یا کسانوں کے ساتھ پھر احتجاج میں بھی پہنچیں گے بلکل بلکل جی میں تو کہہ رہا ہوں ہر حد تک جائیں گے بلکل ایک ریڈ لائن ہم نے ڈراغ کرنی ہے اور جب وہ لائن کروس کی جائے گی تو پھر ہم وہ جو ہر پوسیبل آپشن جو ہے لیگل آپشن اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے علی صاحب ایک طرف افاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل سکس لگانے پہ بات چیت ہوگی دوسری طرف ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کرے گی جس پہ سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان ہے چیئرمین پی ٹی آئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں دیگر پہ اصد عمر صاحب ہیں تو اگر وہ اس طرح کا اقدام اٹھاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا کمیٹیوں کا سامنا کیا جائے گا یا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جائے گا یاسس صاحب یہ تو ہم اگین لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگزیکلی کیا لیگل کورس آف ایکشن ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں لیکن یہ میں پہلے سے اور پوری قوم کو نظر آ رہے کہ کس طرح سے صرف ان کی اٹھائیس کلومیٹر پہ حکومت ہے اور اٹھائیس کلومیٹر پہ حکومت کے ساتھ یہ کس قسم کے ہوچے کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں سو ایک پیغام میں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ پورا صوبہ پنجاب ہے سو وہ ریڈ لائن کروس نہ کریں کیونکہ پھر یہاں پہ لاہور میں پنجاب میں جو محلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور ہماری لیڈرشپ تو بالکل سپریم کورٹ کے مطابق صادق اور امین رہی ہے ان پہ تو کیسز بھی ہیں کیسز میں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں سازش میں اور پلیننگ میں شامل نہ ہو اور اگر اس قسم کی کوئی کوشش یہ کرتے ہیں تو بلکل ہم لیگل جو آپشنز ہیں ہمارے پاس ہم وہ ساری ایکسرسائز کریں گے اور بلکل بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ جا آپ کی پنجاب حکومت جو ہے اس کو یہ گرانے کی تیاری پھر ایک دفعہ مکمل کر چکے ہیں اور بری جور طور شروع ہو چکی ہے کیا کوئی ایسی اطلاعات ہیں فرانس صاحب بلکل یہ اطلاعات تو ہمارے پاس موجود ہیں اور ابھی جیسے میں پچھلے سوال کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروں گا جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آرٹیکل چھے تو یہ کائنڈلی ان کو کہیں کہ آرٹیکل چھے پڑ بھی لیں یہ جتنی بات ہوئی ہے بحیثیت قانون کے طالب علم آرٹیکل چھے تو اس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوتا اسی طرح پنجاب حکومت گرانی ہے تو اس کا ایک آئین میں طریقہ کار موجود ہے سو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیسے گرا سکتے ہیں کیا کہیں گے کیا آپشن ایکسرسائز کریں گے سو ان کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ نائنٹین نائنٹی کی سیاست میں جائیں چھانگا مانگا کی سیاست کریں اور بندے اس طریقے سے توڑنے کی کوشش کریں اگین لوگوں نے دیکھ لیا جن لوگوں نے پہلے اس طرح سے پارٹی وفاداری تبدیل کی پارٹی چھرا گھومپا اطلاف تو کچھ یہ بھی ہے کہ کوشش ہو رہی ہے ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے لیکن میں اس کو کامیاب ہوتے ہوئے اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں سیاسی گھرانے ہیں ان کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جن لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام نے انہیں نشان عبرت بنایا ہے سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شعور شخص اس قسم کی حرکت دوبارہ کرنے کا سوچے گا اور اگر سوچے گا تو اس کا حال بھی وہ ہوگا جو ستارہ جولائے کو پندرہ لوگوں کا ہوا سو اور اگر یہ کرتے ہوئے یہ کوئی ایسی حرکت کرتے بھی ہیں سو میں پنجاب حکومت کو کسی بھی طریقے سے کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا اچھا علی بھائی چلیں یہ بتا دیں ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ خان صاحب کب لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں پوچھ رہے ڈیٹ کیا ہے ہم یہ تو بتا دیں کہ خان صاحب اس زفعہ پنجاب سے نکلیں گے یا کے بھی کیسے ران صاحب یہ زیادہ خطرناک سوال آپ نے پوچھ لیا بہرحال میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ اسی مہینے کال دیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب پورے پاکستان سے نکلیں گے پی ٹی آئے کے کارکن پورے پاکستان سے نکلیں گے اور پاکستان کی عوام نکلے گی میں پوچھ رہا ہوں ہم یہ ڈیٹ بھی پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں صبح پوچھ رہے ہیں کے پی کے یا پنجاب میں کہہ رہا ہوں پورا پاکستان خان صاحب کا ہے خان صاحب پورے پاکستان کے ہیں تو خان صاحب انشاءاللہ پاکستان سے نکلیں گے علیہ السلسائی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مہگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز فعال نہیں ہے پنجاب میں کس حد تک پرائس کنٹرول کمیٹیز کو فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل یاستر صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم تو بلک کے برے حالات ہیں ہر لحاظ سے آپ جو بھی دیکھتے ہیں سو بیڈ گورننس ہے اور اسی لئے پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے کہ آپ فریش الیکشنز کروائیں فریش منڈیٹ دیں اور اس کے بعد تاکہ حکومتیں تسلی سے اپنا کام کر سکیں سو پنجاب میں گوڈ گورننس پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز کچھ فعال ہیں کچھ فعال ہونے جا رہی ہیں مارکٹ کمیٹیز کچھ فعال ہیں کچھ فعال ہونے جا رہی ہیں کچھ اس میں عدالتی امور میں عدالت کی طرف سے کچھ رکافتیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے لیگل آپشنز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سو انشاءاللہ ان کو افیکٹیولی ہم جو ہے مارکٹ کمیٹیوں کو اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ان کو منڈیٹ جو ہے ان کا لیگل یہ اس میں رہتے ہوئے کام کریں گے اور انشاءاللہ گوڈ گورننس کو انشور کریں گے بارال کچھ کیونکہ یہ جو پرائس ہائک ہے اس کا تعلق وفاق کی پولیسی سے بھی ہے سو اس کی بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے سر ایک آخری سوال آپ وزیر مواصلات و تعمیرات بھی ہیں تو سہلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے نتیجے میں مواصلاتی نظام اور تعمیراتی نظام جو متاثر ہوا تھا اس کی رہیبلیٹیشن کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گی یاسس صاحب یہ تو دیکھیں کمپلیٹ رہیبلیٹیشن تو شاید تھوڑا سا لمبا پروسس ہوگا بٹ ایک تو میں نے جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی کہ ہم ایک تو ساتھ ساتھ کام کرتے رہے سو ہم نے کوئی بھی میجر روڈ ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دی اور اس کے بعد اب کیونکہ پانی اتر چکا ہے پنجاب میں اور اب ہم پروپر رہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پروپرلی انشاءاللہ یہ روڈ اور جو بیلڈنگز ڈیمیج ہوئی ہیں ان کو ریویمٹ کریں گے سو کمپلیٹ رہیبلیٹیشن میں تو ٹائم لگے گا بٹ ادر وائز انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے سپیشللس پر فوکس کیے ہوئے سو ہم تین چار مہینے میں اس کو ایک اچھے لیول پر ریویمپ کر دیں گے اور جو کیونکہ کچھ ہمارے کنسٹرینٹس ہیں کچھ بجٹ کے کنسٹرینٹس ہیں اس کے بعد جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ سلاب آئے اور اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں سو ایک ہمیں تھوڑا سا لمبا ٹائم چاہیے ہوگا کمپلیٹ رہیبلیٹیشن طویل عرصہ چاہیے ہوگا لیکن تین چار مہینے میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آئے گی بہت شکریہ علی افضل صاحی صاحب اسلام وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر سیاسی منزلہ میں بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسان اگر کل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں صورتحال کچھ کشیدہ ہوتی ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اقدامات ایسے اٹھاتی ہے کہ جس سے یہ خدشہ پیدا ہو سکے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو حالات کس طرف جائیں گے اس کو کان روک سکتا ہے رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایسا موقع ہے کہ اگر کسانوں کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے یا وفاقی حکومت انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے ڈسپرس کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھاتی ہے جو ہمیں ماضی قریب میں دیکھنے میں آئے پاکستان تحریک انصاف کے اگینس تو پی ٹی آئے کو میدان میں آنا چاہیے یا صرف بیان بازی تک رہنا چاہیے نہیں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں اگر یہ کام ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ ہوس کی طرف کے اور انہیں روکنے کی کوشش کی لاتی چارچ کیا گیا کچھ اطلاع تو یہ بھی ہے کہ آج آرہ صبح فجر سے پہلے ان پر اچانک اچانک ان پر آپریشن شروع کریا جا سکتا ان کے خلاف اور انہیں اٹھا لیا جا سکتا لیکن ان کے جو چھیر بین ہیں ان کا تو یہ بیان آ چکا ہے کہ نماز فجر سے پہلے تو ہمارے مزید کافلے آ جائیں ایک تو ان کا میرے بحث اطلاع یہ ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے تو اسی بات یہ ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف تو آئے گی سوائے گی حکومت کے اندر بہت بڑی ٹروٹ پورٹ شروع ہو جائے گی میں آپ کو پھر کہا رہا ہوں اس کے بعد حکومت بیشتر ایم ای نیز ایسے ہیں جن کی ذریعہ راضی ہے ذریعہ سارے ہیں اس کے بعد کوئی بھی سیاسی جواد یا فورڈ ہی نہیں کر سکتی جماعت اسلامی تیار بیٹھی ہے پیپس پارٹی کے اندر لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ نے کہا آپ نے پروگرام میں سن لیا تھا نا اور بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ جو کسی صورت میں اسے برداشت نہیں کریں گے بھارت جیسا اتنا بڑا ملک نہیں برداشت کر سکا اور آپ کو پتا ہے آج انہی کسانوں کے حمایت میں جو بھارت کے اندر تحریک تھی انہوں نے بھی اپنا ایک سروگن بھی دیا ہے اور انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان بھی کیا تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کوئی ایسی حرکت کریں میرے پاس اتنا یہ ہے کہ دو آپشنز زیرے گوھر ہیں ایک آپشن ہے کہ صبح صبح ان پر حملہ کیجئے انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں منتشر کر دیا جائے اور میڈیا کو ببند گر دیا جائے کہ وہ ان کی کوریج بلکل نہیں کریں گے یہ آپ کو یہ مصد کا اپتار دوسرا ان کے ہے کہ ان کے لوگوں کو پھر بلایا جائیں انہیں لولی باب دیا جائیں اور انہیں کہے یا اوکی جی تو آپ کے مطالبت پورے ہو گیا آپ چاہیں جب وہ یہاں سے چلے جائیں تو اس کے بعد اگلی کام جو ہے پھر اسے روگ لیا جائے کچھ عرصے کے لیے دیکھا جائے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا پھر اس کو دیکھا جائے اور پھر حلات جس طرف جائیں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے میرے پاس جو یہ اثر اطلاعات ہے وہ تو یہ ہے اب اگر اگر میں بے کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ کل کا دن برہ اہم دین ہے اگر کل یہ سارا کام شروع ہو جاتا ہے ایک طرف اگر آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ کام شروع ہو جاتا ہے دوسطور تک کپتان کی تاریخ پیشی ہے تیسری طرف جو ہے وہ ان کی انکوئری شروع ہو جاتی ہے تو ان سارے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ پورا من نہیں رہے گا اور خاص کر یہ ربیل اول کا مہینہ ہے بارہ ربیل اول تک تو ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیئے لیکن جب آپ کے حکومتی وزراء دمکیاں دیتے ہو جب باقی دیگر معاملات ہوتے ہو تو پھر یہ معاملات تو چلتے ہیں پھر ایسی چلتا ہے اور یسی مساتھ میں آج ایک ذکر کر دوں چھوٹا سا اسی خبر کو لے کے چلیں گے ہم نے آپ کو یاد ہوگا دو خبریں چلائی دو دفعہ خبریں ثبوتوں کے ساتھ چلائی وہ جو پاکستان سے انڈین کے ساتھ مل کر بک میکرز کام کرتے ہیں تو آج مجھے ایک فون آتا ہے وٹس اپ بھی آتا ہے بلکہ وٹس اپ پہ زیادہ مجھے چیزیں آئیں ہیں تو ایک بہت معروف شخصیت ہیں ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق رحمت علی چشتی صاحب پاک پتن سے تو ان کا کہنا ہے جی کہ مجھ پہ میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا تو دو اور بک میکر تھے جن کا تعلق شادبان سے تھا ایک چنہ قتل ہو گیا شیح چنہ اس کے بیٹے بھائی ہیں تو انہوں نے بڑا غلصی کیا تو میں ہم چونکہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ انتقاما تو نہیں کرتے ہم تو پروگرام کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور تا رہا ہوں کہ اب وہ سارے چیزیں جو ہیں اس وقت پاکستان کا ایک ادارہ اس پہ تحقیقات کر رہا ہے اور مذہب والی بات ہے کہ 92 کی خبر پر ایکچن شروع ہو گیا ہے اور آئندہ چند دنوں میں وہ لوگ جو یہ کاروبار کرتے تو وہ قانون کے شکنجے میں ہوں گے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے کتنا کاروبار ہوا تھا یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں کاروبار یا سر لیکن آج کا میچ چلیں ہم تو سیاسی میچ میں سیاسی میچ پہ بات کرتے ہیں نا سارا سیاسی میچ پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو سیاسی میچ میں ناک آؤٹ کون ہونے والا ہے میں پھر کہوں گا سیاسی میچ میں ہر کبھی بھی ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑی سٹیک آلڈر ہوتی ہے حکومت گرفتاری ہوگی اپوزیشن کی پھر بھی نقصان حکومت کو ہوگا نئے گرفتاری ہوگی پھر بھی نقصان حکومت کو ہوگا لاتی چارج ہوگا پھر بھی نقصان حکومت کو ہوگا ہر صورت میں جو حکومت ہوتی ہے نا وہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور وہی ہمیشہ اس پر نقصان اٹھاتی ہے اور مجھے جو نظر آرہا ہے نقصان یہ اٹھائیں گے دیکھ لیجئے کوئی پرانا کھلاری ٹیم میں واپس آرہا ہے غلط اطلاع ہے نہیں آئے گا نہیں دیر بعد آئے گا آپشن کھلا ہے کہ آپشن ہی بند ہو آپشن کھلا ہے بلکل آپشن کھلا ہے لیکن ابھی ساتھی راضی نہیں ہو رہے یعنی ٹیم راضی ہوگی کپتان جو ہے نا کپتان پہلی دفعہ کپتان کو یہ حساس ہے کہ یار میں نے جن لوگوں نے مجھے دھوکھا دیا ہے اور اس دھوکھوں کی نویت کیا ہے اس کے حساب سے مقام کھنو یعنی پرانے تجربات کو دیکھتے ہوئے اب نیا تجربہ کرنے کا دل نہیں کر رہا ٹھیک رانا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پا